پچھلی ویڈیو جو میں نے میٹ ٹائل اور پالش ٹائل کی سیلیکشن کے بارے میں بتائی تھی اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ میٹ ٹائل کو صاف کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے میٹ ٹائل کی صفائی کے لیے آپ کو کافی زیادہ محنت کرنے پڑتی ہے ہماری ایک ویور نے میری اس بات کو سیکنڈ کیا اور کمیٹس میں انہوں نے ہمارے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے گھر کی رینویشن کروائی ہے اور فلور پر میٹ ٹائل انسٹال کی ہے اور اب انہیں صفائی میں بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ہی امپورٹنڈ کوسچن بھی پوچھا کہ کیا ہم میٹ ٹائل کو پالش کر سکتے ہیں ان کے پوچھنے کا یہ مقصد تھا کہ جس طرح کی فینشنگ ہمارے پاس پالش ٹائل کی ہوتی ہے کیا ہم میٹ ٹائل میں بھی وہ فینش لاسکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں ایک شارٹ سی ویڈیو بنا دوں جس میں اس سوال کو ڈیٹیل میں آنسر کر دوں اسلام علیکم میں ہوں حسیب گل اور آپ دیکھ رہے ہیں آوان ٹائلز یوٹیوب چینل سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ٹائل کا مینفیکچرنگ پروسس ایکسپلین کر دیتا ہوں جس سے آپ کو میری بات سمجھنے میں اور بھی آسانی ہوگی فیکٹری میں سب سے پہلے مٹیریلز اور کیمیکلز کو مکس کر کے ٹائل کا بسکٹ بنا لیا جاتا ہے اس کے بعد اس بسکٹ کی اوپر کمپیوٹر پرنٹر کے ذریعے کوئی بھی ڈیزائن پرنٹ کر لیا جاتا ہے اس کے بعد اس ٹائل کو کلنج یا بھٹی کے اندر پکا لیا جاتا ہے اس ٹائم تک ٹائل میٹ ٹائل ہوتی ہے یعنی اس کی اوپر چمک نہیں ہوتی ٹائل کی اوپر چمک لانے کے لیے اس کے بعد پالش یا گلیز کی گلیئر چڑھائی جاتی ہے جس کے بعد ٹائل پالش ٹائل بن جاتی ہے گلیز یا پالش کی لیئر چڑھانے کے بعد اس ٹائل کو دوبارہ بٹھی کے اندر پکایا جاتا ہے جس سے یہ گلیز یا پالش اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور یہ اترتی نہیں ہے یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ٹائل بسکٹ کی اوپر کمپیوٹر پرنٹر کے ذریعے ڈیزائن پرنٹ لیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو بٹھی کے اندر پکایا جاتا ہے اس کے بعد اگر اس ٹائل کو پالش بنانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کی اوپر گلیز یا پالش کی لیئر چڑھائی جاتی ہے اور پھر اس کو دوبارہ بٹھی کے اندر پکایا جاتا ہے یعنی یہاں پر پالش ٹائل کے اندر تین لیئرز بن جاتی ہیں پہلی لیئر ٹائل کا وسکٹ ہوتا ہے دوسری لیئر اس کے اوپر کمپیوٹر پرنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد تیسری لیئر اس کے اوپر پالش ہوتی ہے اس کے برعکس اگر ہم ماربل کا پروسس دیکھیں تو ماربل پتھر ہوتا ہے یہ اوپر سے نیچے تک ایک ہی میٹیریل ہوتا ہے اس کو بف کر کے یا اس کی رگڑائی کر کے اس کی پالش نکالی جاتی ہے اب ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا ہم میٹ ٹائل کو کسی بھی طریقے سے پالش کر سکتے ہیں تو اب اس کا جواب ہے کہ ایسا ہم نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائل انسٹال ہو چکی ہے اب آپ اس کی اوپر کوئی بھی پالش اگر لگا بھی دیتے ہیں تو اس کو بٹھی کے اندر پکا نہیں سکتے جس سے وہ پالش پکی ہو سکے جواب بھی سیم ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماربل کی اوپر جب ہم پالش لگا کے اس کی رگڑائی کرتے ہیں تو اس سے ماربل کی اوریجنل جو چمک ہے وہ نکل آتی ہے یعنی ماربل کو جب بھی اوپر سے گسا جائے گا نیچے سے نیا ماربل ہی نکلے گا لیکن اگر آپ یہی کام میٹ ٹائل کے ساتھ کریں گے یعنی اس کی اوپر پالش کریں گے اور اس کے بعد اس کی رگڑائی کر دیں گے تو اس سے اس کی اوپر جو ڈیزائن کمپیٹر کے ذریعے ہم نے پرنٹ لیا ہوا ہے وہ اس سے مٹ جائے گا اور نیچے سے ٹائل کا بسکٹ نکل آئے گا جس سے ہمارا مقصد بلکل ہی فوت ہو جائے گا اور ہماری ٹائل خراب ہو جائے گی تو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے میٹ ٹائل کو پالش نہیں کر سکتے تو اب یہاں پر ایک سوال اور یہ اٹھتا ہے کہ ہم میٹ ٹائل کی صفائی کیسے کریں تو اس کے لیے آپ کو دو باتوں کا خیار رکھنا ہے نمبر ایک اگر تو آپ نے ابھی تک میٹ ٹائل نہیں لگوائی تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کس ایریا پر میٹ ٹائل لگوانے چاہ رہے ہیں یاد رکھئے کہ میٹ ٹائل کی صفائی کافی مشکل ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ آپ وہاں پر میٹ ٹائل انسٹال کروائیں جہاں پر آپ کو صفائی کی ریگولر ضرورت نہیں پڑتی جیسا کہ گھر کے رونز وغیرہ جہاں پر زیادہ لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوتا لیکن اس کے باراکس ڈرائنگ رونگ ڈائننگ یا اوپن ہال جہاں پر زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پر آپ کوشش کریں کہ ہمیشہ پالش ٹائل لگوائیں جن کی صفائی بہت زیادہ آسان ہوتی ہے لیکن ان کے اگر آپ گھر میں ٹائل لگوا چکے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ڈیپ صفائی کر لینی ہے اس کے لیے آپ کوئی بھی فلور کلینر یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا وینگر یا سرکہ ڈال لیں اس سے زیادہ صفائی بہتر ہو جائے گی ڈیپ صفائی کے لیے آپ تیزاب کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن تیزاب کے بہت زیادہ استعمال سے ٹائل کے پرنٹ کا خراب ہونے کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے ایک دفعہ جب آپ ٹائل کی صفائی اچھی طریقے سے کر لیں تو اس کے بعد کوشش کریں کہ اپنی صفائی کی روٹین کو مینٹین کر لیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ صفائی ریگولر کر لیں یعنی اگر پاسیبل ہے تو دن میں دو دفعہ صفائی کر لیں تاکہ کوئی بھی داغ دبا رہنا جائے اس طرح جب آپ ریگولر صفائی کریں گے تو پھر آپ کا ٹائم بھی کم لگے گا اور آپ کو مشکل بھی کم ہوگی امید ہے کہ آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا کہ میٹ ٹائل کو ہم پالش ٹائل نہیں بنا سکتے اس لئے ٹائل لگوانے سے پہلے ٹائل کی فنش کی سیلیکشن بہت سوچ سمجھ کر کر لیں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کون سے ایریا میں کون سی ٹائل لگوا رہے ہیں اور اس ٹائل کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اگر ابھی بھی اس بارے میں کوئی سوال ہو یا آپ اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو کمٹ سیکشن میں ہمیں اگاہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹائل پرچیز کرنی ہو یا ٹائل کے بارے میں کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو نیچے نمبر اور ایڈرس دیا گیا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس چینل کا مقصد کنسٹرکشن اور کنسٹرکشن سے جڑی ہوئی ہر معلومات آپ تک پہنچانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کو ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ